جی حسن مرتضی صاحب بات کریں گے اس کے بعد طائر خلیل سندو صاحب اور عثمان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ پوزیشن کی طرف سے جی بہت شکریہ جنابے سپیکر میں آج سارے ہاؤس نو مبارک بات دینا بلکہ میں پنجاب پورے نو جیڑا کہ ایک عرصہ تو کسے ایک طبقے دے رحم و کرمتے سی میں آج اس پورے پنجاب دے بارہ کروڑ عوام نو مبارک بات دینا کہ توڑے ریپریزنٹیٹیوز جیڑے نے او اس صوبے دی بہتری لی کام دا آغاز کر رہے نے جناب سپیکر توڑیاں گلنا سون کے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو دیر آیا درست آیا اور تسیو حقائق بھی بیان کیتے جیڑے ایتھے کھلو کیسی اکثر گزارش کرنے آگے پلٹیکل انجینرنگ ہندیئے کن مروڑے جاندے نے باوہ مروڑیاں جاندیاں نے فانڈز روکے تے لوگاں دیاں سیاسی و بہتداریاں تبدیل کیتیاں جاندیاں نے ضمیرہ دی خریدو فروخت ہندیئے اور جناب سپیکر میں پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ اس ہاؤس دے اندر چاہے کوئی ڈیوائیڈ دی او سائیڈ تے بیٹھے چاہے کوئی ڈیوائیڈ دی ایس سائیڈ تے بیٹھے سر وہ اپنی اپنی عوام نو اپنے لوگا نو اپنے ہلکے نو وہ جواب دے ہے اور اس ملک دے اندر ہارو کم جیڑا کسے بھی بیروکریٹ دی مرضی ہندیئے او پارلمنٹیرینز تو کرواندہ بھیئے اور فیروتھے بے کے انہا دا مزاک اور انہا دی تضحیق اور انہا دے اپنی سپر میں سی اور بالا دستی اور روب جمان دی خاتر سر وہ ساڑیاں ہی زبانہ میں استعمال کر دے ساڑے ہی وہ ہتھ بھی استعمال کر دے اور سارا کچھ ساری جڑی بلیم گیم ہے او جناب ساڑے کھاتے اور او بالکل پاک دامن صاف ستھرا اپنے گھر بیٹھے جناب سپیکر ہے سارے منسٹس بیٹھے میں ایک سنگل پینی انہا دے سائن نال نہیں نکل دی ہار فائل جڑی ہے اور بیروکریٹ دی مرضی نال چل دی ہے ہار الوکیشن جڑی ہے ہون دے رحم و کرم تے ہون دی ہے لیکن سر نیب دا کیس وزیر تے بن دے چور وزیر ہون دے جناب سپیکر میں بجٹ سیشن دے ویچی تھے گھل کیتی اور میں کہا کہ تسی جڑا زمنی بجٹ دے رہے ہو ایکو تیرہ کے چودہ عرب روپیہ تسی مرات جافتہ تبکے نو مزید مرات جافتہ کر رہے ہو بدقسمتی نار تریئے چوتھے دن میں مرات جافتہ تبکے کل چلا گیا او میں نو آ دے یار تو تے اوہ انہی جڑا بڑیاں پجابیچ ود ود کے گلہ کر دیں میں کہا ہاں جی تو سا کہا پیسے تے نومبر تا کان گے سر انہیں میرے شہید ایک شہید نو پیسے ملنے سا انہوں نے نہیں دیتے جنابے سپیکر اور ساڑے کو لیتے میں کسے نو کوئی یہ بلیم نہیں کر رہا کہ حکومت کر دیئے سر ساڑے علومی خوشامت دے طور تے اسینی جناب ہونا دی خوشامت کرن لی اسے بیروکریسی اور اسے افسرشائی دی خوشامت دے چسی کسیدے پڑ رہے ہونے ہیں آج اتنا خوف و حراس سے اسیمبلی دے اندر ہر ڈیپٹی کمیشنر جیڑا ہے اور فون کر رہے ہی سی اپنے ایم پی ایز رو کہ آج اسیمبلی نہیں جانا بھئی کیوں سر حکومت دارے ہیں انہوں سانو نہیں جرت کسے دی فون کرے تو انہوں کیتی ہوئے گی میں آپ نہیں کر رہے ہاں سانو سر کسے دی جرت نہیں ہے میں آج بھی سر توڑے چیمبریج بے کے کہہ رہے ہاں کہ اگر میری کوئی ویڈیو آوے نا کہ جناب میں بیلکل ٹھیک ہاں توڑی بڑی میر بانی توڑی بیماری دی وجہ تو نہیں آ رہا کوئی گال نہیں مینو پروڈیوز نہ کرے توسی کو جنا کرنا وہ سر زبردستی بڑی ہوئی ہونی جے سوڑی پنجاب اسیمبلی ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر دے حوالے کر دیتی گئی ہے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر جناب سپیکر سی اپنیاں جاننا سرساٹی جان محفوظ نہیں ہے میں پوچھ سکنا کہ ایک ایس پی ہوتے پیچھے ڈالا کیوں چلتا ہے سکیورٹی کڑے چاک بلی مارے نے ہونے کڑے ڈاکو پڑے نے ہونے کتنے دیست کرد مارے نے ہونے جناب سپیکر ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو ٹیکس پیر کیا انہوں سکیورٹی پروائیڈ کرنا حکومت دی ذمہ داری نہیں میں لوگ نیسٹر صاحب لکیا کہ میلو بھی سکیورٹی دی ضرورت ہے میرے ریموٹ ایریاز میں راتی ٹریول کرنا میرے لیسکیورٹی کوئی نہیں اسے سپیدے پچھے ڈالا چلنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے جیڑا اپنی تفض نہیں کر سکتا سر کتنے شرم دی گالے کہ ساڑھے آئی جی آفیس دے سائیڈ تے بکتر بند گڑیاں گشت ہو رہے ہیں سر وی وی فوٹیاں فصیلہ قائم نے ناکے لگے ہوئے نے بم پروف گیٹس نے یار جے تسی اپنا تفض نہیں کر سکتے تے تو سا ساڑھیاں جانا کی تو بچانی ہیں عوام نو تسی تفض کے تو فرام کرنے تو سی تے خود غیر محفوظ ہو جناب سپیکر جب تک اس ملک دے اندر سیول سپرمیسی اور پارلیمنٹ دی بالا دستی نو تسلیم نہیں کیتا جاوے گا ایس ملک دے اندر ایس ملک دے اندر نامن ہو سکتا ہے نائے ملک ترقی کر سکتا ہے جناب سپیکر میں بجٹ سیشن نج کے آئی اور میں تو ہڈے دون توقع کرنا کہ تسی اوہ حکم بھی کرو گے اوہ رولنگ بھی دے ہو گے میرے ایساس سے بھی مگاؤ میں سارے ہاؤس لو کم آگا کہ اپنے ایسٹس لے کے اندر نوکری لگن دو پہلے بیروکریسی دے سا سے بھی چیک کرو سر بیروکریسی دے بھی کرو ایس ملک دا کرزہ بھی لے جانا جے تے توانو اصل چور دا بھی پتا لگ جانا جے سب پھڑے جانگے اے جڑا ایساڑے اتے نیب چھڑے ہوئے ایلن صرف سیاست دانا لئی اندر روخ بھی تھوڑا جے بے روئے گا لیکن وہ بھی سانو کرنا پہے گا اور میں تے حیرانا وفاق دے نمائندے تو وفاق دے نمائندے تو حیرانا کہ کوئی بل ساڑا جاندے نظر سانی لی واپس آ جاندے پیو آب پاک جاندے وہ منٹیج پاس کر لیندے اندے تے سائن کر کے ٹور دیندے جناب سپیکر گورنر صاحب ساڑے لی انٹائی قابل احترام نے وفاق دے نمائندے نے ساڑے سوپے دے اندر اور جناب سپیکر سپیکر انہوں نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے دے کہ ایک عوامی ہاؤس اے سوبے دا سب تو وڈا عوامی احوان جیڈا ہے وہ ایک فیصلہ کر کے پہ بھیج دے اور میں صرف چند مٹھی بار بیروکریٹس دوں خوش کرن لئی کہ وہ جواب دے نہ اون وہ جواب نہ دین ریاست مدینہ دی گال کرن آڑے وہ حضرت علی تے ڈیوہ بجاہ دن دے سن کہ بیت المال دا ڈیوہ نہیں بلنا تے اسلام آباد گئے اندے نے ندیس ہی چل دے پہ اندے نے جناب سپیکر صرف انہوں نے جواب بے بڑان نہیں بیل کی تا سی قطن کوئی نہیں کہ میں ساری ہوں مرے تھے میرے بانے میرے بانے جناب سپیکر